رمضان کے روزے کن لوگوں پر فرض ہیں کن لوگوں پر فرض نہیں ہیں بہت اچھا سوال ہے یہ تو ماشاءاللہ ناظرین و ناظرات میں یہ ارز کروں گا کہ رمضان مبارک کے روزے ہر مسلمان بالغ مرد پر ہر مسلمان بالغ عورت پر مگر شرط یہ ہے کہ عورت کے ساتھ کچھ مہانہ مجبوریوں ہوتی ہیں کچھ ولادت مولود کی وجہ سے کچھ مجبوریوں ہوتی ہیں یعنی حیض اور نفاس کی مجبوری نہ ہو تو ایسی عورت پر جو پاک صاف ہو روزے فرض ہیں روزہ فرض ہے اور بلا کسی عذر کے روزہ چھوڑنا کفر کے قریب بندے کو لے جاتا ہے بہت سخت حرام ہے روزہ ہر حال میں فرض ہے اور اس کو رکھنا ہے بہت پہنچ لوگ جو مریض ہیں اور ان کو اگر ڈاکٹر نے بولا ہوا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں لیکن جبکہ وہ ڈیلی روز مرلہ کے کام اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے میں سمجھتا ہوں تمام ویورز کے اوپے کہوں گا کہ اگر آپ رمضان اللہ مبارک کے مسائل سے اغاہ ہونا چاہتے ہیں تو مفتیون عبر رحمان صاحب کی تفریم المسائل ضرور پڑھیں بہت اچھی کتاب ہے تو حضور اس میں جو ان مسائل کے حوالے سے جو آپ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں اور تفصیل سے لکھا بھی ہوا ہے کہ روزہ جو ہے رمضان اللہ مبارک میں جو مسلمان مرد اور عورت ہیں ان کو رمضان شریف میں سب سے پہلے یہ بات کرنی ہے کہ اپنے آپ کو توبہ اور استغفار میں پہلے رکھیں زندگی میں کہیں کوئی نہ کوئی غلطی خطا ہو جائے کہیں کوئی زبان سے لگزش نکل جائے کوئی چیز میں سمتے ہیں رمضان شریف کا چاند دیکھتے ہی پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اللہ ہم سے اگر زندگی میں بھول چکے میں کوئی کفر شرک سرزا دعا مافی مانتے ہیں اللہ العالمین ہم اپنے آپ کو دوبارہ تجدید ایمان اور تجدید اسلام کریں اللہ العالمین مرہ السلام قبول فرما اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مسائل کو بقعدہ علماء اکرام سے سیکھیں موسیقی موسیقی